حاؤذ باللہ من الشیط وعال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علی رحمت للعالمین و ختم النبی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہی ہیں ہم بات کر رہے تھے اللہ کی اللہ جو کہ زمین و آسمان کا مالک ہے خالق ہے پوری کائنات کا مالک ہے تو جب ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کا تو اس کے ساتھ ایک دوسری بڑی اہم چیز جڑ جاتی ہے جس کا نام ہے شرک شرک کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کے ساتھ کسی کو اٹیچ کرنا کسی بھی حالت میں اللہ کا ہمحصر بنانا اس کو شرک کہتے ہیں یہ وہ گناہ ہے وہ چیز ہے جو رب کائنات کو سب سے زیادہ ناپسند ہے تو یہ اغلا ہمارا لیکچر ہے کہ اللہ کا ذکر قرآن میں اور اس کے ساتھ شرک کا پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ سورہ چل رہی تھی سورہ انام چھٹی سورت کی اسیویں آیت تک ہم نے بات کی تھی اللہ کی اب اکاسی نمبر آیت سورہ انام کی ہم بات کریں گے اور کیوں ڈروں میں ہم سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو امام الانبیاء کہا گیا قرآن میں ہم مسلمان محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کہتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے قرآن کی روح سے امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انہی کی نسل سے پھر دو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل شاہر نکلیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا تو وہ مقالمہ ہو رہا ہے مشرقوں سے ایک آسی نمبر آیت میں وہ فرما رہا ہے فرما رہا ہے عزیلت ابراہیم اور کیوں ڈروں میں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو جبکہ نہیں ڈرتے تم ان باتوں سے کہ شریک ٹھہراتے ہو تم اللہ کا ان کو جن کے لیے نہیں اتارا اس نے تم پر کوئی دلیل کوئی سند کوئی سرٹیفکیشن اب دونوں فریقوں میں کون زیادہ مستحق ہے اگر تم جانتے پھر آیت نمبر اگلی کنٹینس ہے بیاسی نمبر آیت ایٹی ٹو وہ جو ایمان لائے اور نہیں علودہ کیا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے امن اور وہی ہدایتی آفتر آیت نمبر 83 ایٹی ٹری سورہ نام اور یہ حجت جو عطا کی ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف بلند کرتے ہیں ہم دراجات جس کے چاہیں بے شک تمہارا رب علیم اور حکین ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہم نے سننے ہیں لکھے بھی جاتے ہیں قرآن کی بھی شروع آخر میں بھی 99 نام اللہ کے تو یہ سار اس میں آ جائیں گے آیت نمبر 88 میں فرمایا یہ ہدایت ہے اللہ کی ہدایت دیتا اس سے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے لیکن اگر شرک کیا انہوں نے تو غارت غارت ہو جائے گا وہ سب جو انہوں نے کیا آیت نمبر 94 اور بے شک کافر ہو گئے تم ہمارے سامنے اکیلے سوری سوری اور بے شک حاضر ہو گئے تم ہمارے سامنے اکیلے جیسے کہ پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی بار اور چھوڑ آئے تم جو کچھ ہم نے دیا تم کو اپنے پیچھے یعنی دنیا میں اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا کہ تمہارے کاموں میں وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں بے شک منقطع ہو گئے تمہارے آپس کے رابطے اور گم ہو گئے تم سے وہ سب جن پر تم کو زوم تھا 95 بے شک اللہ ہی پھاڑنے والا ہے دانی کو اور گھٹری کو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے یہ تمہارا رب پھر تم کدھر بہکے جا رہے ہیں جاتے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پر سوٹی مار گے ڈنہ مار گے نہیں کیا تک مجھے رب مانوں وہ دلیل دیتے ہیں کہ مجھے کیوں پوجھو مجھے کیوں رب مانوں کہ میں واقعی رب ہوں میرے میں وہ ساری باتیں اہلیتیں سب کچھ ہے کہ میں رب کہلاؤں آیت نمبر 96 چاک کر نکالنے والا صبح اور بنایا اس نے رات کو سکون اور آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے یہ تقدیر ہے اس عظیم اور حقیم کی یعنی یہاں بتایا ہے کہ صبح کو وہ چاک کر چاک کر کاٹ کر نکالتا ہے اور رات کو تمہیں سکون اور آرام کے لیے اس نے بنایا ہے ہم دیکھتے ہیں جہلانہ کہانیاں قصے کہانیاں کہ وہ جی ساری رات عبادت کرتے رہے حضرت اللہ مولانا صوفی پلانٹ اللہ وہ جی ساری رات انہوں نے اتنے قرآن شریف ختم کر اللہ کہتا ہے ہم نے رات کو سکون اور آرام کے لیے بنایا ہے آیت نمبر 97 اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستارے تاکہ رہنمائی پاؤ ان کے ذریعے سے بہر و بھر کی تاریکیوں میں پہلے زمانے میں یہ ستارے ہی جو گائیڈ کرتے تھے راستے بتاتے تھے نیویگیشن کرتے تھے بے شک بیان کر دی ہم نے نشانی ہے ان کو جو علم رکھتے ہیں جاہلوں کے لیے نہیں علم بانوں کے لیے آیت نمبر 98 اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے آدم پھر ایک جائے قرار ہے جائے قرار ماں کی دوسری بیدار ماں کی بچے دانے اور ایک سونپنے کی جگہ ہے یعنی جب تم مر جاؤ گئے تو پھر کہو اور بے شک تفصیل سے بتا دی ہیں ہم نے نشانی ہیں ان کے لیے جو سمجھ سمجھ گوڑ رکھتے ہیں آیت نمبر اگلی 99 اور وہی ہے یہ سب اللہ کی ڈسکرپشن اللہ کی وہ وہ رہی ہے شان کہ اللہ کیا کا کرتا کیا کا کرتا اور وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی پھر نکالا اس سے ہر قسم کی نبادات ہم نے اور پھر نکالا ہم نے اس سے سبزہ نکالتے ہیں ہم اس میں سے دانے ترہ پہ تہ اور کھجور کے تنوں سے اس کے گچھے خوشے نیچے جھکے ہوئے اور بغاب انگور کے اور جتون کے اور انار کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور جدہ جدہ دونوں ڈسکرپشن دونوں کفیتیں بیان کر دی گوھر سے دیکھو اس پھل کو جب وہ پھل آئے اور اس کے پکنے کی کفیت کو بے شک ان سب بن نشانیاں ہیں مومنین کے لئے جو پکے ایمان والے ہیں پھر اگلی آیت کنٹینس ہے ہنڈرڈ سو نمبر اور ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کا شریک جنوں کو جن جو وہ آپ سے بنے ہیں مخلوق اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جنوں کو اللہ کا شریک اتھرتے ہیں حالانکہ پیدا کیا ہے اس نے یعنی اللہ ہی نے ان کو بھی پیدا کیا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور گھڑ لیے ہیں انہوں نے اس کے بیٹے اور بیٹیاں علم کے بغیر اور کچھ لوگ آئیت ہیں جنہوں نے ان کو اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے بنا دی بغیر ان کے تکے پاک ہے وہ ان سب خرافات سے اور بالا ہے وہ ان سے جو یہ کہتے ہیں آیت نمبر اگر کنٹینس ایک سو ایک موجد ہے اسمانوں اور زمین کا موجد اجاد کرنے والا اسمانوں اور زمین کا وہ موجد ہے کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد نہیں ہے اس کی کوئی بیوی اور اسی نے پیدا کیا ہر چیز کو اور وہ ہر چیز سے واقف ہے عیسیٰ کو اسلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لی آیت ایک سو دو یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب نہیں ہے کوئی معبود ما سوائے اس کے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا وہ سو اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز پر رکیل ہے آیت نمبر ایک سو تین نہیں ادراک کر سکتی اس کی نگاہیں نہیں ادراک کر لیتا ہے نگاہوں کا سبحان اللہ اور وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے اگلی آیت ایک سو چار بے شک آ گئی تمہارے پاس بصیرت کی روشنی تمہارے رب کی طرف سے پس جس نے بنائی سے کام لیا سو اس کا فائدہ اسی کو ہے یہ بصارت اور بصیرت دو لفظ استعمال کی تھی پس جس نے بنائی سے کام لیا سو اس کا فائدہ اسی کو ہے اور جو اندارہ وہی نقصان اٹھانے والا ہے اور نہیں ہوں میں تم پر حفیظ آیت نمبر آرلی ایک سو پانچ اور اسی طرح بتاتے ہیں ہم اپنی نشانیاں آیات یعنی عربی میں اور اسی لیے بھی اس لیے بھی کہ لوگ کہیں کہ تم پڑھ کر آئے ہو اور اس لیے کہ ہم بیان کر دیں اس کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں آیت نمبر ایک سو چھے پیار بھی کرو جو وحی کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نہیں ہے کوئی محبود ماسوائے اس کے اور لیے آئے کنٹینس ایک سو سات اور اگر اللہ چاہتا تو نہ شرک کرتے وہ لوگ اور نہیں بنایا ہم نے تم کو ان پر حفیظ اور نہ ہو تم ان پر وکیر یہ نبی صلی اللہ صلی اللہ سے مقاطب ہے کہ تم ان کے اتنا پریشان نہ ہو نہ ان کی حفیظ بنو فاضل کرنے والے اور نام فرم پر وکیر گونا اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی شرک نہ کرتا کوئی بھی کفر نہ کرتا سب مسلمان ہوتے یہ جو شیعہ حضرات میں ایک میتھ ہے کہ حسین رضی اللہ نے نانا کا دین بچایا یہ ساری ایک میتھ ہے اللہ تعالیٰ کے دین ہو یعنی تمہارے رب کو یہ برا بلا نہ کہنا شروع کر دیں جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا اور تاکہ یہ برا بلا نہ کہیں اللہ کو ہاتھ سے بڑھ کر علم کے برے اسی طرح ہم بناتے ہیں خوش نما ہر امت کے لیے ان کے امال پھر سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تب وہ بتائے گا جو کچھ کرتے تھے کرتے رہے ایک سو چودہ نمبر آیت میں کہا کہو اللہ کے سوا کسی اور کو تلاش کروں میں فیصلہ کہو اللہ کے سوا کسی اور کو میں تلاش کروں فیصلہ کرنے والا ہے وہی تو ہے جس نے نازل کی تھی تمہارے یہ کتاب تمہاری طرف یہ کتاب مفصل اور وہ لوگ جنہیں دی تھی ہم نے کتاب جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے برحق سو ہر کس نہ شک کرنے والوں میں ہو نا آیت نمبر ایک سو ایک اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر نہ لیا گیا ہو نام اللہ کا یہ حرام اللہ کے چپٹر میں بات آگئی یہ اللہ کہتا ہے جس کے اوپر میرا نام نہیں نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ اور بے شک ایسا کرنا فسک ہے فسک و فجور ہے اور بے شک شیطان ڈالتا ہے شکوک اپنے مددگاروں کے ساتھ تاکہ جھگڑا کریں وہ تم سے لیکن اگر عطاعت قبول کر لی تم نے ان کی تو یقینا تم بھی مشکلوں میں سے ہو جاؤ گے تو اس آیت میں پتا چلا اللہ کہ رہا کہ میرے علاوہ کسی اور کا نام لیں اپنے کھانے پر تو وہ تم نے نہیں کھانا آیت نمبر 136 اور بناتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہم کے خیال میں اور یہ ہمارے شریک وں کا اچھا وہ حصہ کرتے ہیں وہ ایک حصہ اللہ کا کرتے تھے لہذا اور دوسرا وہ اپنے شریک وں ہے ان کے بنائے ہوئی شریک وں کو بہت برا کرتے ہیں یہ جو کرتے آیت نمبر 137 اگلی آیت اسی طرح خوشنما بنا دیا ہے بہت سے مشرقوں کے لیے قتل کرنا اپنی اولاد کو ان کے بنائے ہوئی شریک وں قتل کرنا یعنی یہ بے وقوب جو مشرق لوگ ہیں اپنے شریک وں کے لیے یہ اولاد کو بھی قتل کر دیتے ہیں تاکہ ہلاکت میں مبتلا کر دیں ان کو اور تاکہ گڑ مڈ کر دیں ان کے لیے ان کا دین اور اگر چاہتا اللہ تو نہ کرتے وہ یہ کام چھوڑ نہ کھائے ان کو مگر وہ جسے چاہیں ان کے خیال میں اور کچھ مغشی کی پیٹ حرام کر دی اور کچھ مغشی پر اللہ کا نام نہیں لیتے بہتان باندھے ہوئے ہیں یہ اللہ پر ان قریب اللہ ان کو سزا دے گا اس بہتان کی یہ اس زمانے کے مشرقین کی وہ باتے ہیں جو وہ کرتے تھے کیونکہ وہ مشرق تھے مشرق اللہ کو بھی ماننا اور کچھ اور بھی انہوں نے بتوں کو بھی ماننا ہے جو اللہ کہتا ہے میرے شریعت تھے اور ان کے نام پر چڑھاوے چڑھانا ان کے نام پر اپنی لاتا کو قتل کر دینا اور ان کے لئے مغشی مختص مخصوص ہے مختص ہے اور عورتوں پر حرام ہے یعنی عورتوں کو اس میں سے نکال دیتے تھے اور اگر مردار ہو تو عورتیں بھی اس میں شریک ہیں مرد بھی شریک ہیں ان قریب سزا دے گا ان کو ان کی گھڑی ہوئی باتوں پر بے شک وہ حکیم ہیں علیم ہیں